بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو فوڈ فیسٹا بائی فاکیہ آج ہم مل کر بنا رہے ہیں مکعی کی روٹی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے انشاءاللہ جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی ایزی لگے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے ڈیٹ کپ مکعی کا آٹا لیا ہے اس میں میں نے آدھا چمچ نمک ٹال لیا ہے اور اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے دودھ یہاں پر میں اس میں ایک کپ دودھ شامل کروں گی اور اس کو آپ ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے اور اس میں لمس نہیں بنتے ہیں آپ جیسے بھی اس کو ڈالنے چاہے آپ ساری چیزیں اکٹھی ڈالنے تو بھی یہ ٹھیک ہی رہے گا اس طریقے سے جب آپ مکعی کی روٹی بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی مزے کی لگے گی اور یہ بہت نرم بنتی ہے آپ یہ دو تین بھی آرام سے کھا سکتے ہیں اور بہت نظائقہ بچے بھی اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس میں اب میں شامل کر رہی ہوں ایک ادر انڈا اور اس کے بعد آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پہلے تو میں اس کو چمچ سے مکس کر رہی ہوں اس کے بعد آپ اس کو وسک کی مدد سے جو ایک میٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی لیکوڑی ہونی چاہیے یہاں میں تھوڑا سا پانی بھی اس میں شامل کر رہی ہوں آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اس کے اکارڈنگ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں جس طرح ہم پینکیکس بناتے ہیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ بلکل ایسی ہونی چاہیے اس لئے آپ کو جتنا پانی ریکوائیڈ ہو آپ اس میں اتنا پانی ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا یہ سموتھ ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو دکھاتی بھی ہوں کس چمچ کے مدد سے کہ یہ کس طرح کی اس کی ٹھیکنس ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا مکئیکی روٹی آپ کو پتا ہے کہ بگنرز کے لئے تو بنانی بہت ہی مشکل ہوتی ہے لیکن جب آپ اس طرح سے بنائیں گے تو اس کو ہر شخص جو ہے وہ آسانی سے بنا لے گا یہاں پر میں نے ایک پین لیا اس میں میں نے تھوڑا سا آئل لگایا ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیا ہے اس کو پھیلا کے اس کے بعد جب یہ ایک سائڈ سے پک جائے گی تو پھر ہم نے اس کی سائڈ جو ہے اس کو پلٹنا ہے یہ بلکل جیسے انڈا ہوتا ہے اس کی طرح سے نرم ہوتی ہے یہ اور بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے بہت مزے گی یہ دیکھیں یہ آرام سے آپ اس کو یہاں سے ٹرن کریں گے تو یہ بلکل بھی چپکتی بھی نہیں ہے اس کو آپ دوے پر بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ سمپل فرائی پین میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں چپکے گی تھوڑا سا اس کو عام روٹی سے زیادہ ٹائم لگتا ہے شاید آپ کو خود بھی اندازہ ہو کہ مکئی کی روٹی جو ہے وہ پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس کے بعد اس کو ہم دوسرے سائیڈ سے پکائیں گے اور اگر آپ اس میں آئل لگانا اور چاہتے ہیں تو آپ لگا لیں یا پھر دیسی کی لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں دونوں سائیڈوں سے بہت ہی اچھی جو ہے یہ پک گئی ہے اور اسی طرح سے آپ ساری روٹیاں جو ہیں یہ بنا لیں اگر آپ چاہیں تو آئل کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اگر آئل لگانا چاہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ساکھ کو تڑکا لگائیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو کھائیں اور آپ یقین کریں کہ آپ دعائیں دیں گے کہ یہ اتنی مزے کی بنے گی میں یہ بار بار اس لئے کہہ رہی کیونکہ میں خود بھی مکعی کی روٹی نہیں کھاتی تھی لیکن جب سے مجھے یہ روٹی بنانا آئی ہے تو میں نے کبھی بھی جو ہے رائے یہ مکعی کی روٹی نہیں چھوڑی ہے اب میں ہر سال اس کو بناتی ہوں اور سب گھر والے بہت ہی شوق سکھاتے ہیں آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے انشاءاللہ پھر کسی اچھی اور یونیک ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ